ہلو اور ملکم بیک ایک سائٹنگ ویڈیو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی انسان کو دیکھتے ہو تو آپ کی پہلی نظر جو ہے اس کے جوتوں پر جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں جوتوں کا بہت شکین ہوں اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کرتے ہوئے جس کی وجہ سے وہ اپنے وہ پورے آٹفٹ کو خراب کر لیتے ہیں اپنے پوری لک کو خراب کر لیتے ہیں سو ایسی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں کچھ حیکس ہیں جو کہ میں آج آپ کو بتاؤں گا سو سب سے پہلی اور سب سے کومن جو مسٹیک آپ لوگ کرتے ہو وہ یہ ہے کہ آپ کا جو آٹفٹ ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے آپ کا جو آپ کی جو لک ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے لیکن آپ کی جو شوز ہیں کہ وہ اتنے ڈرٹی ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کی جو پوری لک ہے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے سو آپ کو اپنے ٹائم میں سے دو تین منٹ نکال لیوں گے کہ آپ بال اتنے پرفیکٹ بنا رہے ہو آپ اپنا جو آٹفٹ ہے وہ اس کو ریڈی کر رہے ہو تو آپ کو تھوڑا تھوڑا سا ٹائم اپنے جوتوں کے لیے بھی نکالنا چاہیے کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کی جو اوورال لک ہے وہ بلکل پرفیکٹ لگے گی موسٹ کومن مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے جو لیسز ہیں وہ بلکل پرفیکٹ ہونے چاہیے کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کے دیکھے ہیں کہ ان کے جو لیسز ہیں کوئی ایک باہر جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری لیسز کہاں کہاں جا رہے ہیں سو اس چیز کا تھوڑا سا خیال کریں کہ جو آپ کے لیسز ہیں وہ بلکل پرفیکٹ ہوں اور جو ان کو آپ یہاں پر ٹائے کرتے ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو ٹائے کرنے کی بجائے ان کو تھوڑا سا اندر کر دیں تو وہ زیادہ پرفیکٹ لگیں گے نمبر تھرڈ آپ کے کوئی بھی ایسے جوتے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہن کے باہر نکلو گے تو آپ میں وہ کانفیڈنس نہیں رہتا آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں یہ پہن کے سلپ ہو جاؤں گا کیونکہ آپ کی جو شوز ہیں وہ بہت زیادہ سلپری ہیں موسلی جو ڈرس شوز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سلپری ہوتے ہیں کیونکہ ایسا میرے ساتھ ایک دفعہ ہو چکا ہے کہ سیم یہی شوز میں پہن کے باہر نکلا تھا اور بوم سلپ خیر بچ تو میں گیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں تو گے رہا ہوں لیکن آپ لوگ نہ گریں اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو سینڈ پیپ پر لینا ہے اور شوز کا جو یہ والا پارٹ ہے آپ کو اس کو اچھے سے سکریچ کرنا ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو شوز ہے وہ بلکل سلپ نہیں ہوگا آپ کانفیڈنٹلی چل سکتے ہیں آپ کے جو لیدر شوز ہیں ان کو جو یہاں پہ کریز پڑ جاتی ہے بینڈ ہونے کی وجہ سے آپ اس کو بھی ڈرائر کے ساتھ آل موسٹ ختم کر سکتے ہیں نمبر فائیو میک شور یہ پینٹس آر پرفیکٹلی ٹیپرڈ کیونکہ آپ کی جو پینٹس ہیں وہ آپ کا اگر وہ کھلی ہے لمبی ہے تو وہ آپ کا آدھا شوز چھپا لے گی تو جو آپ کا مقصد ہے شوز کو پہننے کا اگر آپ نے اتنے پیسے اپنے شوز پر لگائیں ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ میرا آؤٹفٹ اچھا لگے میرا جو شوز ہے وہ نظر آئے اس کے لئے آپ کی جو پینٹس کی آلٹریشن ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ نے جو اپنے شوز پر پیسے لگائیں ہیں وہ ان کا کوئی مقصد تو پورا ہونا چاہیے نا نمبر سیون یہ یہ میرا کہنا کہ یہ ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ اکثر مجھے جلدی میں نکلنا ہوتا ہے اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اپنے شوز کے چلیسز ہیں وہ لوز کروں اور پھر پہنوں تو اس کے لئے یہ بہت پرفیکٹ ہے کہ آپ اگر کہیں جلدی میں جا رہے ہیں یا آپ کے کوئی شوز جو ہیں وہ ذرا ٹائٹ ہیں آپ کو پہننے میں مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ جب فنگر اس میں ڈالتے ہیں آپ کی جو یہ چیز ہے آپ کی جو تھم ہے یہ بہت زیادہ پین کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کے لئے یہ بہت پرفیکٹ ہے کہ آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے آپ اس سے اپنے جو شوز ہیں وہ بہت ایزیلی پہن سکتے ہیں اور یہ مارکیٹ میں بہت ایزیلی اویلیبل آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں so this is for today guys let me know in the comments below کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب اور ملتے ہیں انچالا نیکس ویڈیو میں